سائب زادہ والا شان، فخروں سادال، پیرے تاریقت، راپرے شریعت، واقفے رموز حقیقت، گشتہ اشکے لسالت، عالمِ باعمل، صوفیِ باسفہ سائب زادہ والا شان، مدرانجہ کی جان، مدرانجہ کی پہچان اور ہزاروں دلوں پر راز کرنے والی آواز آپ کی سواتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں میری رسپرچو شیف لائف، سائب زادہ والا شان، فیر سید، شاہ جہار، شاہ، حال قادری چہرے سے بھی نظر آتے ہیں جے سید سوڑے نہ ہونتے سید، سید اندھے نے لیکن سیدان جو سوڑا ہونے ہور فخرت بانے جنو جنوے سکیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الجمع میں نعمد ہو ہونستنے و فنست آھا گھروہ و نوم منو بیہی و نطرکلولہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ عَنْفُسِنَا وَمِنْ سِعِيَادِ عَمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلُ فَلَا حَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَهَدَهُ 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 لَا شَيْكَ لَهُ لَا زُدَّ لَهُ وَلَا مِدَّ لَهُ لَا مِسْلَ لَهُ وَلَا مُمَاصِ لَهُ وَنَعْشَ دُعَونَا سَيِّدْنَا وَمُولَنَا تَبِيبَنَا وَدَبِيبَ قَلُوبِنَا شَفِيَنَا وَشِفَى زَدُورِنَا كُرَّتَنَا وَكُرَّتَنَا وَكُرَّتَ يَوْمِنَا اَمَا بَعْضُ فَعُونَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَامَ الرَّتِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدُونَ وَكِيَامَاتِ صَدَقَ اللَّهُ رَلِيْهِ عَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُونَ نَبِيِ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلَكِنَ الشَّيْطِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُ اللَّهُ تَعْلَىٰ فِي الْقُرَانِ الْمَجْجِدِ وَالْفُرْقَانِ الْخَمِيدِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاِتَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِيمًا سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم وَالَا آلِكَ وَسَحَابِكَ يَحْبِيبًا یک زمانہ سومتِ باؤنیا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم وَالَا آلِكَ او نشیند در حضور اولیاء 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 او نشیند طعام حضور اولیاء اور تقیبا تمام سعادات جو کوئی شرکوں کی تشریف تشریف رہ گیا ہے میرے نہیتی موطرم جناب صاحب غلام حویز قادر ڈاکٹر صاحب جنہوں نے ایک بڑی اچھی محفل پڑھا کے ایمان افروز باقا اور ایمان افروز حمد و صنعہ پیان کروا کے اللہ دی بار کا ایک مہت بڑا درجہ اور صحابت نصیب پڑھا میں اس خطاب دندر صرف چند منحوزات بیان حضور حوث فاغ دے بیان کرنا چاہتا اور علیاء کرام دا فضیلت اور بیان بستی صرف چند حضور حوث عظم پیر عبدالقادر جنہی پوری کهناب دے پیرنو بلکہ ساڑھے پیرنے کل پیرنے پیرنے پیرن بلکہ ساڑھے پیرنے 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 اور جو حضور حوث پاک تھا غلام نے پیرنے 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 پیرن میرا مرید مشرق میں چھوئے تو میں مہرب میں چھوئے میرا مرید شمال میں چھوئے تو میں جنوب میں چھوئے میرا مرید زمین تھوئے تو میں آسمان تھو جنہوں میں یاد کرے میرے نحمد دات اور سلطے آج اللہ سے پاک نے دو دروگا دوزوک دے دروگے دے کو لوگ پچیا کہ کوئی میرا مرید بھی آیا دوزوک دے پڑے میں شہور پیر علامہ صاحب رشیدہ کوئی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب میں زبادہ لکھے کہ پیر عبدالقادر جیلانی دا توپی مر گیا تو قبر میں چکی ہے تو فرشت نے سوال کیتا ہے مردوں کا مرد رسلوں کا مندینوں کا اس وہ ہندہ جانا کوئی نہیں ہو سکے میں عبدالقادر جیلانی دا توپی ہیں بس وہ کچھ بھی نہیں ہندہ سکے کہ میں عبدالقادر جیلانی دا حضور غصفہ فرمائے اللہ نے میرے کچھ جسٹر عطا فرمایا جسٹر عطا فرمایا کامت تک جو میں نے پیار کرے گا میری برندی بھی شامل ہو جاتا ہے میں دعا کرتا ہوں حضور غصفہ فرمائے صاحب سچی محبت و عقیدت اور آپ دے کول فیل تعمل دے تو بھی کتابات اور یادہ تو بہت بڑا درجہ لیکن اولیاء تو زیادہ حضور غصفہ فرمائے کل پیرہ دے پیر میں اور جتے کسے پیر دا مقام نے جتے تمام دلکہ پیرہ دی فقیری ختم ہو جانتی ہے تو حضور غصفہ فرمائے مقام شروع ہو جانتا ہے حضور غصفہ فرمائے مریف نے تبرد اندر سوال جواب دے وستک میں عبدالقادل جلانی دا دھوپی ہیں حضور پر قینات نے فرمایا آنی فرمائے کری فرمایا جب ہی برشتوں سمجھ نہیں ہے میرے غصفہ فرمائے دا دھوپی جاؤ جنب میں تلہ جاؤں اور یائے کرام دی باستے آپ کے خاصیت کی ہے جو میں قرآن مجید دے آیت کریمہ اللہ اللہ بلا زینا یبیدونا لرب مسجد اما اللہ یہ بند ہے ساری aixíی نا دی ہے اللہ یہ بند ہے اور ان اللہ بنا سے نارو فرحیم اللہ پوری کیا نا دی ہے اب ربانے والمومنین و المومناتے والمسلمین والمسلماتے والمنافقین والمنافقاتے والمشرکین والمجرکاتے والخبیصون لنخبیصاتے یہ ساری کعنات دے بندے ایک پر سے اللہ دے بندے جتاں تیسی پہچان نہیں کر سکتے عزیب آتاں تا بڑیاں کر سکتے لیکن علیاء اگرام کی پہچان کرنا بڑا مشکل ہے ساری کعنات دے بندے کٹھے گریے ان جکوروڑاں تے کوئی ایک بندہ اللہ دے بندہ سبحانہ اللہ ان کے اللہ دے ساری بندہ آؤ تھوڑے جاں مستخص ناما قرآن موسیٰ کریم اللہ دے زمانہ ایک عورت بے اولاد سی اس نے عز کی تھی کہ یا موسیٰ چلیم اللہ میں دعا نہیں مردی کہ اللہ میں نے بیٹا عطا فرمائے حتیٰ کہ مقام خدا بندی اندر ساری کعنات دعا کر دی اگر بیپی آجرا اٹھاسٹی سال تھی بڑیاں دعا کر دی رب حبی من الصالحین اللہ میں نے بیٹا عطا فرمائے اگر بیٹا دے میں تتابع دار وفادار عطا فرمائیں انہی پہ انہی قریب اس پڑی نگاہ والے سنچے فرمائے آجرا اٹھاسٹی سال تھی بڑیاں میرے سفید ہی اس پرغمبر تھی بیوی میں ترہ دعا مطالبہ قبول کر لیا فبشت نہ ہو تجھے کچھ خبری تھی پیٹے کی بے غلام من حلیم اور تابع داری دی گنتی ادا فرمائے تھی اتنا تابع دار تیرا بیٹا اتنا تابع دار اتنا تابع دار ساتھا جے دنیا انشاءاللہ ہو منہ صابرین کہ باپ تھی چھوڑی دھلے آکر ہر ماہ دعا کر دی لیکن عجیب اور سی دعا منگی ربے کہنا آدھے کھوڑو کہ جا موسیٰ قلیم پچھ کیا میری قسمت پچھ اولاد ہے کہ نہیں واہ عجیب مطالبہ جناب قلیم اللہ جبلل تور تک ہے سلام انہیں آفیر کتا ربے کہنا سب کچھ جاندہ والمان اللہ بماتا معلون برسیر و فی انگز خم فلا تب سرون حدیبیں دی کریب سب کچھ دیکھتا پہا جو سمانہ خزر چکا ہوئی اللہ جاندہ ہے جو ہن جارے ہوئی اللہ جاندہ جو کل آن وڑا ہوئی اللہ جاندہ ہے اللہ ساری کعنات آئیل میں موسیٰ صاحب کو دور پاڑھ دیکھتا جا کہ جب پہ کہنا تیری بندی دیکھ سوال ہے تو اللہ پہ فرمایا کی چاہدی ہے اللہ دی کسپس اولاد ہے کہ نہیں اللہ کریم نے فرمایا جا موسیٰ میں وہ دی کسپس اولاد لکھی وہ اولاد لکھی کوئی اولاد نہیں لکھی الانتظار شتو بالعلم موسیٰ صاحب کو تو 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 باپس ہر احسانی اور دوڑ کے گئی یا کریم اللہ میرا جواب بھی ملیا کہ نہ ملیا صاحب نے فرمایا بی بی میں اس تعدعا کی تیسی اللہ دی بارگاہ دے اندر ربے کا انعام نے جواب دیتا اجھے کسپس اولاد ہے ہی اس اور میں کہ اللہ ہم دلاللہ اللہ تیرا شکر چلی گی گھر انہا اپنے گھر کم کر دی اسی کچھ افساد گزر گیا ایک دن گلی چکا اللہ دا بندہ گزر گیا اور پوچھ ہم کیا کہ ہے کچھ بندہ جو اللہ دلاللہ رکھتی خوابے میں دعا کب ہوتا ہوں اللہ دے بندہ تساری ہے نیکیے دن رہنے اللہ زین آمان وامل اس سوال ہاتھ نیکیے والے تو کافی بندے ساتھے بندہ جا رہے بزار ترکتہ ہے جو بندہ جو منو کھانا کلاوے میں ایک دعا کبھول ترک یہ اللہ دی بندی دروازی کہی پھر میں بابا روک جا بابا روک گیا اندر آیا بابا تیرا کی مطالبہ ہے کہہ لے کہ میں کھانا کھانا آیا اچھا دو منٹ ہے جاں گئی بڑے اچھا دیکھنا کھانا بکایا بابا کھوایا کہنا کہ بابا تیرا مطالبہ پورا ہوگیا اور مری اکی کبھول کر لیتا تو کیا سکھا رب کرو میں دعا کبھول کرا دے سکھ میرے بانی فرما میرے دعا اللہ بیٹا آتا اللہ دی کھول کی سال دوبار پہ کہنا تو بیٹا آتا فرما آتا جب بیٹا آتا فرما تو اس بیٹا چکیا جنا موسی کلیم اللہ دی بار دوڑ گئی یا کلیم اللہ تو اللہ کلیم ہے اللہ بھی سچ تو موسی سچ اور اللہ تعالی اللہ اپنے بادے دے ہلا بھی نہیں کرتا بچہ پیدا کی تو ہو گیا اللہ موسی اٹھے اور جب لئے تو اٹھے چلے گئے التجا کے در اگر تو پیٹا دینا سی من شرم سار کیوں پنایا اللہ تو بھی سچا میں بھی سچا تیرا وعدہ بھی سچا رب کہنا فرما جا موسی چلا جا کس بندے سچا لیا میں جواب نہیں سب اللہ موسی ناپس آئے بندے بندے مل لگے بھی ہے کو بندر عبدنا اتراب عبدنا روٹی گون دی زندہ پیسہ گون دی زندہ تین گیا گڑ گھنٹو آوے لین گیا کشبی یا پھو پھر تر ناندباه تسعی موسیقی میا موسیقی